کی ٹی وی نیوز منچسٹر وائس اف یوکی ہندی ویب سبسکرائب اون یوٹیوب فرینز اف کشمیر اور ٹیکسس کی مختلف تنظیموں کے زیر احتمام امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں انڈین کونسلیٹ کے سامنے پر امن مزارے میں کشمیریوں پر ظلمتشدد اور خود ساختہ فیصلہ آرٹیکل تین سو ستر اور پین تیس اے کو ختم کرنے پر شدید رنج و حصے کا اظہار کیا جا رہا ہے جس میں کمیونٹی کے لیڈران کے علاوہ کسی ارتداد میں مرد و ذن نے مختلف قسم کے قطبے جس پر قسم قسم کے نارے دش اس موقع پر فرینز اف کشمیر کی چیئر پرسن غزالہ حبیب نے اپنے پیغام میں کہا آج جہاں ہزاروں کی تعداد میں نہ صرف یہ کہ کشمیری بلکہ پاکستانی بلکہ وہ تمام لوگ جو انسانی حقوق کی آلہ اقدار پر یقین رکھتے ہیں جمع ہوئے ہیں تاکہ گزشتہ ستر سالوں سے کشمیری قوم انڈیا کے جن مظالم کا سامنا کر رہی ہے جو غاصبانہ قبضے کا سامنا کر رہی ہے اس کے خلاف آواز بلند کی جائے اور انڈیا کا جو مکرو چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے لائے جائے کہ کس طرح انڈیا آرچکل 370 اور 35A کو ریموف کر کے جو یونیٹیڈ نیشنز کی قرار دادے ہیں ان سے روکردانی کر رہا ہے ایون اپنے ملک کے آئین سے روکردانی کر رہا ہے مودی جو ہیں وہ گجرات کے قاتل تھے کشمیریوں کے قاتل ہیں اور آج ہم سب یہاں جمع ہوئے تاکہ انہیں بتا سکے کہ کشمیریوں کے جذبہ حریت کو ان کا کوئی بھی غاصبانہ حد کنڈا نہیں دبا سکتا نہیں روک سکتا اور ہم جنگ کریں گے جب تک ہمیں اپنی آزادی کی منزل ملتی ہے دنیا میں امن اور حق کے خدرادیت کشمیر کی اپنے حق کے لیے بھارت کے خلاف نہ رکنے والی تحریک کا ساتھ دیتے نظر آ رہے ہیں تارک لودی کی ٹی وی نیوز منچسٹر